یہ دو سال پرانی بات ہے جب میرا ٹرانسفر پاکسن ریلوے میں شورکورٹ میں ہوا میں بدور ٹریک انجینئر وہاں گیا تھا مجھے یہاں ایک بنگلہ ملا جو بہت ہی بڑا اور پرانا تھا اسے برطانوی حکومت نے انیس سو پانچ میں بنایا تھا شفٹ ہونے سے پہلے میں نے یہ افوائیں سنی تھی کہ یہ بنگلہ بھوتیا ہے بہت سائے کمرے تھے کیونکہ مجھے یہاں اکیلے ہی رہنا تھا اس لئے میں نے اپنے لئے ایک کمرہ سلیکٹ کیا اور یہاں ایک چوکدار اور ایک باورچی کے ساتھ رہنے لگ گیا چوکدار نے پہلے ہی رات کی ڈیوٹی کرنے سے مجھے انکار کر دیا تھا لیکن مجھے کوئی اتراز نہیں تھا کیونکہ امارہ دو سال سے بند تھی اور بہت زیادہ صفائی سترائی کے کام کی ضرورت تھی اس لئے میں نے اس کے زیادہ تر کمرے بند ہی رہنے دیئے شفٹ ہونے کے تین چار دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس گھر میں کچھ گڑ بڑھ ہے اور کیونکہ گھر کی باؤنڈری وال بہت چھوٹی تھی اس لئے رات کے وقت قریب ہی جنگل سے ترہاں ترہاں کے جنگلی جانور اکثر شور مچاتے اور لان میں آ جاتے رات کو مجھے رہرانے خواب آنے لگے اور میں اس سے بہت پریشان تھا لیکن اس سے زیادہ مجھے یہ تجسس تا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے میں مسلسل محسوس کرتا کہ کوئی میرے ساتھ گھر میں رہتا ہے اور مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے میں نے گھر کے تمام کمروں کو کھول کر صاف کیا ایک کمرے میں چھت اور کھڑکیوں کے ساتھ ترہاں ترہاں کے تعویز تھے میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دیا کیونکہ کوئی اور ایسا کرنے کو تیار ہی نہیں تھا مجھے نہیں معلوم کہ یہ واقعہ واقعی میرے ساتھ سچ میں ہوا میں نے اس رات خواب میں دیکھا کہ میں کچن میں دودھ بائل کر رہا ہوں میرے ہاتھ میں دودھ کا ایک پیالہ تھا جسے میں پی رہا تھا کہ اچانک سے وہ نیچے گر گیا اور سارا دودھ کچن کے فرش پر پھیل گیا میں اندر کمرے میں آیا تاکہ کوئی کپڑا لے کر شلف صاف کر سکوں اور دوبارہ کچن صاف کرنے آیا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ ٹوٹا ہوا پیالہ فرش پر پڑا تھا لیکن دودھ کا ایک کترہ بھی زمین پر نہ تھا پہلے میں نے سوچا کہ اس وقت گھر سے باہر نکل جاؤں اور لوگوں کو اکھٹا کروں لیکن رات کافی ہو چکی تھی اس لیے دل پر پتھر رکھ کر میں کمرے میں واپس آ گیا میں زیادہ مذہبی تو نہیں ہوں لیکن میں نے ساری رات آیت الکرسی کی تلاور پر گزار دی اگلی صبح جب میرا چوکدار آیا تو میں نے اسے یہ واقعہ بتایا تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا اور کہاں کہ دودھ تو سارا فریج میں ہی پڑا ہے آپ نے وہاں سے لیا یا نہیں تھا لیکن ٹوٹا ہوا کب فرش پر پڑا تھا بڑی عجیب کیفیت تھی کیا میں خالی کب سے دودھ پی رہا تھا یا میں نے خواب دیکھ رکھا تھا اور اگر خواب دیکھ رہے تھے تو فرش پر پیالہ کہاں سے آ گیا اس سوال کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا اس کے بعد میں نے اس گھر میں رہنا چھوڑ دیا اور ریلوے ریسٹ ہاؤس میں چلا گیا لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی چار پانچ دن کے بعد میں نے فیل کیا کہ میرے دل میں اس گھر کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے مجھے اس گھر کا ماحول خوفناک خوشبو یاد آ رہی ہے شاید میرے دل میں اس گھر کی کہیں نہ کہیں پسندیدگی تھی میں نے اپنے دل کی بات سنی اور دوبارہ اس گھر میں چلا گیا کیونکہ ریسٹ ہاؤس زیادہ آرام دے رہی تھا وہاں ہر وقت رش لگا رہتا اور میں شروع سے ہی تنہائی پسند ہو اس بار شفت ہونے کے بعد میں کسی بھی قسم کی آفت کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا لیکن یہ چھوٹے موٹے واقعات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا میں اب بھی اس بنگلے میں کسی کی موجودگی محسوس کرتا ہوں لیکن میں اب اس کا عادی ہو چکا ہوں میں ہر رات ایتر کرسی کے تلاوت کرتا میں اب بھی اس گھر میں رہ رہا ہوں اور دو سال سے مجھے زیادہ ہو گئے رہتے لیکن ایک تبدیلی آئی ہے یہاں جو بھی اندیک کی طاقت موجود ہے میں اس سے زیادہ خوفزتا نہیں ہوں میں اس کی موجودگی میں خود کو سیکیور فیل کرتا ہوں مجھے یقین ہے کہ یہ جو کوئی بھی ہے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اب تو میں اس کا اتنا عادی ہو چکا ہوں کہ رات کو سوتے وقت اس کی عجیب سے خوش پر محسوس ہوتی ہے تو میرے شہرے پر مسکراہت آ جاتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ اندیک کی طاقت بھی جواب میں ہس رہی ہوتی ہے آج کی ویڈیو کی دوسری کہانی احمد کی ہے جو جاب کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر کیا تھا اور اسے ایک کرائے کے مکان کی تلاشتی آخر اسے ایک گھر ملا اس نے دروازے پر ناک کیا ایک آدمی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کہ کان ہے تم احمد نے کہا کہ جی میں کسی دوسرے شہر سے آیا ہوں مجھے ایک کمرے کی ضرورت ہے تو دروازے پر لکھا دیکھا تو میں نے سوچا کہ آپ سے پتہ کر لوں آدمی نے اسے حیرانی سے دیکھا اور کہا کہ ضرور آپ اندر آئیں میں آپ کو روم دکھاتا ہوں جب وہ اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بھوڑی عورت کرسی پر بیٹی جھول رہی ہے اور وہ احمد کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی احمد نے نظر انداز کیا اور آگے چل پڑا اس آدمی سے اس نے سوال کیا کہ آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں وہ بولا کہ میں میری بیوی ماں اور میرے دو بچے ہم سب یہاں کافی ٹائم سے رہ رہے ہیں خیر چھوڑیے یہ آپ کا کمرہ ہے احمد کو وہ کمرہ بہت اچھا لگا اس نے اس آدمی کا شکریہ کہا اور کافی دن گزر کے احمد کو اپنے کام میں بزی ہو گیا وہ روزانہ صبح جاتا اور رات دیر تک آتا ایک رات وہ واپس جب گھرے آ رہا تھا تو ایک آدمی اسے حسد بری نگاہ سے دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو اس گھر کے اندر کیوں جا رہے ہو احمد نے کہا کہ جی یہاں میں پین گیسٹ ہوں تو اس آدمی نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو پین گیسٹ اور وہ بھی یہاں اوہ بھائی یہاں تو کوئی نہیں رہتا بھائی یہ کیسا مزاک ہے میں تو کافی دنوں سے ان لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوں یہاں پر اور بھی بہت سے لوگ ہیں بلکہ ان کی پوری فیملی رہتی ہے تو میرے ساتھ چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں تو اس آدمی نے کہاں نہیں میں اندر نہیں جاؤں گا یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ گیا تو احمد نے اس آدمی کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھا اس کی آنکھوں میں بہت غاف تھا اس نے اس گھر کی طرف غور سے دیکھا مگر اسے کوئی بھی ایسی چیز فیل نہیں ہو تو اس نے سوچا کہ یہ آدمی مزاک کر رہا ہے تو اس نے دروازے پر دستک دی اور کچھ دیر کھڑا رہا کسی نے دروازہ نہ کھولا اب کی بار وہ دروازے پر دوبارہ دستک دینے لگیا مگر اس بار بھی دروازہ نہیں کھولا اب وہ گھبرا گیا اور سوچنے لگا کہ کیا وہ آدمی ٹھیک کہہ رہا تھا کہ اچانک سے دروازہ کھول گیا مگر دروازہ کھولنے والا اس کو نظر نہ آیا اب وہ ڈر سکیا اور سوچنے لگا کہ یہ دروازہ کیسے کھولا اور اس کی نظر بزرگ عورت پر پڑی جو کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور جھول رہی تھی اس عورت نے کہا کہ اتنی دیر کہاں لگ گئے احمد چپ رہا عورت نے دوبارہ اونچی آواز میں کہا کہ اتنی دیر کہاں لگ گئے احمد نے کہا کہ جی ماں جی میں آ گیا ہوں بزرگ عورت نے کہا کہ تم کمرے میں جاؤ اور آرام کرو وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرح بھاگا اور دروازے کو اندر سے لاک کر لیا اچانک اس کو کسی بچے کی ہنسنے کی آواز آئی اس نے جلدی سے پیچھے دیکھا تو ایک بچہ دیوار کے ساتھ کھڑا مسکران رہا تھا اب احمد کو ڈر لگا اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ بچے تم یہاں کیا کر رہے ہو جاؤ جا کر سو جاؤ اپنے کمرے میں تو بچے نے کہا کہ انکل کی تو میرا کمرہ ہے اور میں تو یہاں بیس برس سے رہ رہا ہوں تو احمد نے کہا کہ تم تو دس برس کے ہو اور بیس سال سے اس کمرے میں رہ رہے ہو میں کچھ سمجھا نہیں تو وہ بچہ بولا اور یہ کہہ کر بچہ کمرے سے باہر چلا گیا اور کچھ قدم چلنے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھ کر احمد کو مسکرانے لگ گیا احمد کو بہت عجیب سا محسوس ہونے لگا اور بہت خوف محسوس ہوا اس نے سوچا کہ آج ہی رات اس گھر سے نکل جانا میرے لئے بہتر ہوگا تو وہ جلدی سے علماری کھولا اور سارے کبڑے بیگ میں بیگ کرنا شروع کر دیئے اس کو اچانکہ ایک خوفناک چیخ سنائے دی احمد نے اپنے کمرے کا ہلکا سا دروازہ کھولا اور باہر کی جانب دیکھنے لگا اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بیوی الٹے قدم چل کر احمد کے کمرے کی جانب آ رہے ہیں احمد نے جلدی سے اپنے روم کا دور بند کر دیا اب اس کا سایہ جسم کامنے لگیا تھا اور بہت ہی خوف محسوس کر رہا تھا اس کے چیرے سے پسینے ٹپا کرتے اس کا حلق سوک کیا تھا اور وہ خود پر قابو نہیں پا رہا تھا اس نے سوچا کہ وہ لڑکا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا یہاں تو سب جنات ہی رہتے ہیں احمد نے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا تو اسے کوئی نظر نہ آیا اس نے ہنسلا کیا اور کمرے سے باہر چلا کیا کمرے کے باہر آدمی کے بچے کھڑے ہنس رہے تھے بچے نے کہا کہ انکل جب یہاں کوئی آ جاتا ہے تو واپس نہیں جاتا احمد نے اس کی بات کو اگنور کیا اور باہر دروازے کی طرف بڑھنے لگیا تھوڑے قدم چلنے کے بعد اس کو فیل ہوا کہ کوئی آدمی اس کو آواز دے رہا ہے کہ ارے بھائی کہاں چلے جب احمد نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس آدمی کا دلہ کٹا ہوا تھا اور اس میں سخون ریس رہا تھا احمد نے جب یہ دیکھا تو دروازے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا کہ اچانک بزرگ عورت احمد کے سامنے کھڑی ہو گئی اور ہسنے لگ گئی اس بزرگ عورت نے احمد کا گرہ دبوس لیا اور دیوار پر دے مارا پھر وہ اٹھا اور دروازے کی طرف بھاگا جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر باہر گیا تو وہ اپنے کمرے پہ ہی واپس آ گیا احمد نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں تو باہر کی طرف کیا تھا اب اس نے دوبارہ سے باہر کی طرف دور لگائی لیکن اس بار وہ واپس کمرے میں آ گیا بار بار کی کوشش ناکام ہونے لگی احمد اونچی اونچی آواز میں رونے لگیا کہ اچانک اس کے نظر اپنے کمرے کی کھڑکی پر پڑی اس نے سوچا کہ اب وہ اس کھڑکی سے چھلانگ لگا دیکھا جیسے ہی وہ کھڑکی کے پاس کیا تو اس نے باہر کھڑکی سے دیکھا کھڑکی کے باہر لون میں چھے کبرے تھی وہ کافی پرانی تھی ہر کبر کے سرحانے ایک روح کھڑی تھی مگر ایک کبر خالی تھی اور سب احمد کو گھور رہے تھے اور ہنس رہے تھے وہ پانگلوں کی طرح کبھی ہستا اور کبھی روتا احمد کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے آخر کار اس نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور اس کی موت ہو گئی وہ گھر لوٹنا پایا کبروں کے ساتھ اب چھڑی کبر اس کی بھی تھی میرا نام الفت زہرہ بانو ہے اور یہ بات آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے کی ہے جب ہم ایک قرائے کا مکان دون رہے تھے اور ہمیں اپنے ابو کے ریفرنسے راولپنڈی میں ایک معقول مکان ملا جو بہت عرصے سے خالی تھا بڑا مکان ہماری ضرور تھا کیونکہ بھائی کی شادی ہو گئی تھی اور بورانہ گھر ہمیں تنگ کر رہا تھا وہ کافی چھوٹا تھا شروع میں تو سب ٹھیک تھا اور کچھ دنوں کے بعد ہی اس گھر میں بہت عجیب عجیب سی چیزیں ہونا شروع ہو گئی سب سے پہلے گھر کے سہین میں ہم سب لوگ سوتے تھے گرمی تھی بڑے کمرے میں بلپ جلتا بچتا تھا جس سے پہلے ہم نے جو سوچ بہت پرانے تھی ان کے خرابی سمجھا ایک بار امی نے مجھے ڈانٹ کر بولا کہ تم بہن سے لڑی ہو جو شور مچا رہی ہو جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا ہمارے پوچھنے پر انہیں نے بتایا کہ تمہارے چلانے اور چیخنے کی آوازیں آئیں تھی جب میں چھت پر تھی میں بہت حیران تھی کہ ایسا کئی بار ہوا تھا امی کے ساتھ ایک بار ہمارے بھائی رات کو دیر گھر سے واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ چھت پر دو لوگ کھڑے تھے انہوں نے وہ دیکھے تھے وہ سمجھے کہ ہم سچ شکر ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ ہم تو اب تو سب گھر پہ تھے ان چیزوں کو ہم اپنا وہم سمجھ کر بھول جاتے تھے کہ ایک دن ہم سب سین میں سوئے ہوئے تھے کہ مجھے لگا کہ کوئی میری چادر کھینچ رہا ہے پاؤں والی سائٹ سے مجھے بہت خواب محسوس ہوا اس سے پہلے کہ میں اٹھیں کسی نے میری چادر ایک ہی جھٹکے سے کھینچی اور میں ہر بڑھا کر اٹھ پیٹھی میں نے خواب دیکھا تھا میں ڈر گئی تھی لیکن میں رات کو سونے سے پہلے صورتیں بڑھا کرتی تھی ایک دن بھابی نے بتایا کہ وہ اپنے روم میں تھی کہ کسی نے میرے آواز دیکھا مجھے سٹور میں بلایا جب میں وہاں گئی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا جبکہ میں کمرے میں سو رہی تھی بھابی کو اکثر سرگوشیاں سنائی دیتی تھی کبھی کبھی جیسے کوئی رو رہا ہو اور کوئی کر آ رہا ہو درد کی شدت سے جیسے کر آتے ہیں اکثر میرے چھوٹے بھائی کو سائے دکھائی دیتے یہ تمام واقعات وقفے وقفے سے ہوتے رہتے جن کو کبھی ہم اہم سمجھتے اور کبھی اگنور کر دیتے اور سب سے بڑی چیز مجبوری یہ تھی کہ سستا گھر تھا اور بڑا بھی تھا اردگرد کے لوگ بھی اچھے تھے سکول نزدیک تھا بازار بھی قریب تھا اور ابو کی دکان بیس منٹ کے فاصلے پڑتی بہت ساری سہولتوں کے پیش نظر ہم نے اس گھر میں چھ ماہ نکال ہی لیے ایک دن گھر میں میں اور میری امی اکیلے تھے گھر کا فون بجا میں نے اٹھایا تو آگے سے کچھ دیر خاموشی کے بعد کسی کے رونے سے سکنے کی آوازیں آئیں وہ آواز اب گھٹی گھٹی چیخ میں بدل گئی تھی اور پھر اتنی زور کی چیخ سنائی دی کہ میرے ہاتھ سے فون ہی گر گیا تھا میرا دل زور زور سے ڈھڑکنے لگیا امی کو بتایا تو بولی کہ کوئی ڈر رہا ہوگا اب یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہی رہتا تھا ایک دن میری پھوپو گاؤں سے ہمارے گھر رہنے کو آ گئی وہ گرمیوں کے دن تھے ہب ہم سب سہن میں بیٹھے ہوئے تھے میری پھوپو نماز سے فارے ہو کر کمرے میں چلی گئی تھی کہ ایک دم سے ان کی چیخ سن کر ہم ان کی طرف دوڑے وہ بولی میرے ابو سے منور تیرے گھر میں کچھ ہے پوچھنے پر بولی کہ نماز پڑھ رہی تھی تو لگا جیسے میرے ساتھ کوئی اور بھی بیٹھا نماز عطا کر رہا ہے سلام بھی رہا تو کوئی بھی نہ تھا مسلح سے اٹھی تو سامنے پلنگ پر خون میں لطپت کوئی نظر آیا اور پھر ایک دم سے غائب ہو گیا وہ ساری رات ہم نے تقریبا جاک کر کزاری تھی ابو نے اب فیصلہ کیا کہ اب مزید اس درے ہی رہنا کوئی اور گھر دیکھتے ہیں میری بھابی خیر سے امید سے تھی تو ان کو ایک ہی خواب بار بار نظر آتا تھا کہ کوئی ان کے بستر پر جھکا ہوا ہے اور وہ وزنی چیز سے ان پر وار کرتا ہے وہ چیخ کر اٹھ جاتی سچ تو یہ تھا کہ بھابی بھی امی کی طرح اپنے گھر چلی گئی تھی وہ بہت ڈر کے تھی مزید اس حالت میں وہ رہ نہیں سکتے تھی ہم سب نے بھی برانے ہی منایا اور اب وہ گھر بھی ڈونڈ رہے تھے لیکن گھر اتنی جلدی کہاں ملتے ہیں ہم جب سے آئے تھے محلے میں کبھی بھی آنا چانا ملنا ملانا ہمارا نہیں ہوا تھا محلے کے بہت پرانے رہائشی حاجی صاحب کے گھر پوتا ہوا تھا انہیں نے ہمیں مٹھائی بچوائی تھی امی ان کے گھر مبارک بات دینے گئی تھی تو ان کی بیوی نے میری امی سے کہا کہ ہمیں تو بعد میں پتا چلا کہ مکان میں کوئی قرائدار آئے ہیں باتوں باتوں میں وہ خود ہی بول پڑی بہن اچھا تو نہیں رکھتا لیکن سچ بات ہے بتانا چاہیے اس مکان میں اثرات ہیں جو بھی رہنے کے لئے آیا ہے مکان چھوڑ کر چلا گیا بستا کوئی بھی نہیں یہاں اس مکان میں اثرات ہیں جو بھی یہاں رہنے کے لئے آیا مکان چھوڑ کر چلا گیا بستا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے جن کی رات سوتے ہوئے کسی نے کلہارے سے قتل کر دیا تھا خون ہی خون باہر دروازے تک تھا توبہ استغفاللہ قیمت کا منظر تھا ہم ان کو جانتے تھے ورکشاپ تھی ان کی بہت ہی اچھے لوگ تھے کسی کی کوئی دشمنی بھی نہیں تھی ان کی اس اندھوناک حادثے میں بس ان کی ایک ملازمہ جس کی ایج آٹھ سال تھی بس وہ زندہ بچی تھی جو اتفاق سے جاگ گئی تھی اور ڈر کر خوف سے ایک بڑی ترولی کے دیوار کے ساتھ چھپ گئی تھی اور وہ اتنی دہشت زدہ ہوئی کہ اپنی آواز بھی کھو گیٹی تھی پولیس نے اسے اپنی کسٹیڈی میں رکھا علاج کرواتے رہے پورا علاقہ خوف زدہ ہو گیا تھا اور لوگ رات بھر جاگتے تھے دن میں سوتے تھے سخت گرمی بھی کنڈیاں لگا کر سونا شروع کر دیا تھا ہم سب اپنے گاؤں چلے گئے تھے کافی سال وہیں رہے کچھ سر سے بعد واپس آئے مگر اس گھر کو کبھی بھی دوبارہ آباد نہیں دیکھا جو بچی زندہ بچ گئی تھی اس نے بتایا کہ رات کو اندھیرے میں پانچ لوگ ان کے گھر کے اندر آئے تھے اور ان کے ہاتھ میں توج تھی اور وہ جاگ گئی تھی جب وہ بڑے کمرے میں سوئے ہوئے تھے گھر کے لوگوں کو مار رہے تھے میں اٹھ کر چرپائی کے ہیچے چھپ گئی تھی اور پھر رنگ تھی ہوئی بڑی سے ٹرولی کے پیچھے جا چھپی پھر کسی کے کرانے کی آواز سنائی دی اور پھر وہ سب چلے گئے جب پولیس پہنچی تو بچے نیم بہوشی کے حالت میں ٹرولی کے پیچھے گری بڑی تھی انویسٹیکیشنز ہوئی لیکن پتہ نہیں چل سکا کہ وہ لوگ کون تھے اور انہوں نے کیوں ہستا بستا گھر اچار دیا کیوں بے گناہ لوگوں کو اتنی بے دردی سے موت کے گھاڑ اتار دیا پورا گھر خون و خون تھا اور اس وقت ماشاءاللہ کا دور تھا اس وقت سے لے کر اب تک اس گھر کی چابیاں ان کی کسی عزیز کے پاس ہوتی ہیں جس نے گھر بیج دیا تھا جس نے خریدا وہ بھی اس میں نہیں بس سکا جب یہ گھر خالی تھا تو ادھر سے آوازیں سنائی دیتی تھی بہن آپ جتنی جلدی ہو جائے اس گھر کو چھوڑ تو بہن بہتر ہے کہ اس گھر میں کبھی بھی کوئی نہیں بسا تم لوگ بھی یہاں سے چلے جاؤ میری امی نے ہم سب کو بتایا اور ابو نے بہت سی کوششے کی کچھ دن رہنے کے بعد ہم اس علاقے سے شفت ہو کر کسی اور مکان میں چلے گئے وہ گھر اچھا اور پرسکون تھا وہاں ہم جب تک رہے ایسا کوئی بھی بات نہیں ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم خیریت سے وہاں سے واپس آ گئے آج کی آخری کہانی رخصار نے کوئیرہ سے سنڈ کی ہے میں آپ کو انہیں کی زبانیں سناتی ہوں میرا نام رخصار ہے اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم راولپنڈی میں رہتے تھے اور کبھی کبھی دادی کے پاس گاؤں چلے جاتے تھے اب وہ ایک بینکر تھے ایک بار گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم گاؤں آئے ہوئے تھے چجہ کی فیملی بھی تھی اور ہم بھی خوب گھر میں کہمہ کہمے تھی میں اس وقت آٹھوی کلاس میں تھی ہم کزن دل بھر کر کھلتے کھوتے وہ دور بھی اچھا تھا آج کل کے دور جیسا نہیں تھا دلوں میں نفرتیں نہیں تھی لوگ میل جول رکھتے تھے اور آپس میں مل کر رہتے تھے اکھٹے بیٹھ کر کھانا کھاتے کزنوں کو بھی سکے بہن بھائیوں کی طرح سمجھا کرتے تھے گرمی میں ہم سب سہن اور برامتے میں سو جاتے تھے دادی کا گھر بہت بڑا تھا وہاں ایک نیم کا پیٹ تھا جس پر پینگ لگی ہوئی تھی لیکن وہ درخ سہن کے بلکل کافی دور تھا تو ہم بچے کم ہی وہاں جاتے تھے دادی کا گھر تین کنال پر بنا ہوا تھا درخ سہن کے آخری کونے پر تھا ایک دن دوپیر کو سب سوئے ہوئے تھے تو میں اور میری کزن پینگ جھولنے لگیں وہ بہت جھولا جھولتی تھی اس کے بعد اس نے مجھے باری دی میں بیٹی ہوئی بڑے مزے سے پینگ جھول رہی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے مجھے زو زو سے جھولا دینا شروع کر دیا سپیڈ بہت زیادہ ہو گئی تھی جس سے میری مجھے بہت زیادہ تیز میں ڈر لگ رہا تھا میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی میں نے زو زو سے چیخنا شروع کر دیا ناز ناز مت کرو ایسا میں گر جاؤں گے بند کر دو جبکہ میرے پاو زمین پر نہیں لگ رہے تھے کہ میں خود ہی جھولا روک سکو مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں بہت زیادہ چیخ رہی تھی اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں شروائی پر لیٹی تھی اور خاندان والے سب اکھٹے ہوئے تھے میری امی نے مجھے چوم لیا اور پیار کیا اور پوچھا کہ بیٹا تم کیسے گریں تھی میں نے ان کو بتایا کہ ناز نے مجھے دھکا دے کر گرائیا تھا بس پھر کیا تھا امی نے ارو میری چچی میں بحث چھڑ گئے میری چچی کے بقول میں وہاں اکیلی پینگ لے رہی تھی جب یہ سانیا ہوا تھا امی بزد تھی کہ میں سج بول رہی ہوں میرے سب کزن بولے کہ ناز تو ہمارے ساتھ کھیل رہی تھی جب تم چیخی تھی اور گری تھی بعد میں ہمسائے کے گھر کے بچی نے ہمیں بولا کہ تم اکیلی تھی خیئے یہ بات ختم ہو گئی مجھے چوٹیں آئیں تھی کچھ دن بعد میں ٹھیک بھی ہو گئے دادی نے بولا کہ جدر پینگ ہے ادھر نہیں جانا کیونکہ پھر ایسا نہ ہو لیکن اب مجھے عجیب سا محسوس ہوتا جیسے سوتے ہوئے میں ہر بڑا کر جان جاتی ساری رات عجیب سا خوف فیل کرتی جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو مجھے بلا رہا ہو ڈرابنے خواب میں دیکھنے لگ گئے تو اکثر میں خواب میں ایک اپنے آپ کی اپنے ہم عمر بچی کو دیکھتی تھی کبھی وہ مجھے گھور رہی ہوتی اور کبھی کچھ کہنے کی کوششے کرتی میں دو ہی ہفتوں میں بہت کمزور ہو چکی تھی ایک بار میں سہن میں بیٹی ہوئی تھی دادی تک پوش پر لیٹی تھی جبکہ میں بیٹی اخبار پڑھ رہی تھی مغرب کے بعد کی بات ہے یہ میں اخبار پڑھ رہی تھی تو میں اپنے آپ میں مکن تھی اور مجھے اگدم سے زور کا تھپڑ پڑا میرے سر کے اوپر میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا میرے کزن تو کمروں میں تھے امی ججی سب وہیں تھی میں نے دادی کو آواز دی اور بتایا کہ دادی اٹھ جائیں وہ بولی کہ کسی نے مارا ہے مجھے اور ادھر کوئی ہے میں نے دادی کو آواز دی اور بتایا کہ دادی اٹھ جائیں اور وہ بولی کہ کسی نے مارا ہے ادھر کون ہے میں نے نام میں سر ہلایا تو وہ بولی کہ کلمہ طیبہ کا ورکر وہم ہے تیرا اور کچھ بھی نہیں ہے سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن میں نے سب کو بتایا تو سب میرا مزاگ بن کے رہ گیا میری البتہ امی بریشان تھی وہ مجھ پر کھونکتی تھی ابو تو ہمیں وہاں چھوڑ کر اپنی جوب پر چلے گئے تھے امی نے دادی سے بھی دبی آواز میں میرے ساتھ ہونے والے واقعات کا ذکر کیا دادی بہت سخت گیر بھی تھی اور بہت پیار کرنے والی بھی انہوں نے مولی صاحب کو بلا بھیجا جو امام مسجد تھے وہ آئی اور انہیں مجھ پر دم کیا پھر پانی بھی دیا دم بالا پانی پینے کے بعد میں کچھ بہتر ہوئی وہ چلے گئے مجھے ان سب سے کچھ فائدہ زیادہ نہیں ہو رہا تھا میں بہت ہی کمگو ہو گئی تھی چپ چپ سی رہنے لگ گئی تھی اپنی کزنوں سے بھی میں کھچی کھچی رہتی اکثر رات کو سوٹی تو خوف زدہ ہو جاتی صبح جب بھی اٹھی تو میرے جسم پر سرو رنگی لکیرے بنی ہوتی تھی جیسے کسی نے ناخنوں سے مجھے کھرچہ ہو امی کو بتاتی رہتی تھی وہ مجھے تسلی دیتی پیار کرتی گرمیوں کی ایک بہت ہی تپتی دوپہر تھی ہم سب ہی اپنے کمروں میں سوئے تھے میری آنکھ کھولی تو مجھے ٹوائلٹ جانا تھا سو میں اٹھی اور سہن میں آگئی بہت تیز دھوپ تھی اس وقت میں چلتی ہوئی ٹوائلٹ کی طرف آگئی دروازہ کھولا جیسے ہی میں اندر گئی تو بہر سے کسی نے کنڈی لگا دی مجھے بقاعدہ طور پر آواز دی میں گھابرا گئی تھی اور اندر سے شور مچانا شروع کر دیا کھولو کھولو اب کمرے میں پنکھے تھے دوسرا ٹوائلٹ بھی تھا کافی فاصلے پر تو کسی نے میری آواز ہی نہیں سنی میں نے کافی دیچی خوپ و کار کی دروازہ بھی بجایا میں نے کافی کوشش کی کہ دروازہ کھول جائے لیکن وہ تو بند تھا باہر سے گرمی اور حبسی بہت زیادہ تھا مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا جب میں اٹھی تو میں اپنے بستر پر تھی پوچھنے پر پتہ چلا کہ ٹوائلٹ میں گری میں بہوش ملی تھی ڈاکٹر نے بہوشی کے وجہ گرمی اور حبس بتائی تھی میں نے اپنی امی کو سب بات بتائی میری کزن نازم اس سے معنوس تھی لیکن میں اس سے کچھ کھچی کھچی رہتی تھی سب دادی سے دم دروت کروا رہے تھے اور ایک بات چچی اور امی دونوں نے ہمسائے خالہ کو بات بتائی وہ بولی کہ ساتھ والے کاموں میں سعید صاحب ہیں وہ بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں بچی کو آپ ان کو دکھائیں ورنہ دیر ہو جائے گی ایسا نہ ہو کہ نقصان ہو جائے دادی کو بھی اب فکر تھی میری وجہ سے سب کی چھٹیاں بھی خراب گزر رہی تھی کیونکہ میرے ساتھ گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا خیر میں ان بزرگ کے پاس گئی انہوں نے مجھے بتایا اور دیکھا مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا میں نے ان کو سب بات بتائی انہوں نے سب کچھ سنا اور بولا کہ اچھا پھر میرے ساتھ امی اور دادی بھی تھی انہوں نے کہا کہ بچی پر سائع ہو گیا ہے مجھے کچھ علم کرنا ہوگا آپ کے گھر پر ایک دن وہ آ پہنچے اور دادی کے برامتے میں بیٹھ گئے ہم سب کمروں میں تھے کھڑکیوں سے سب دیکھ رہے تھے وہ زمین پر دائرہ کھینچ کر بیٹھے ہوئے تھے اور تذبیرے کر کچھ پڑھنے لگ گئے یقین نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک عجیب سی بینی بینے خوشبو ہمارے پورے گھر میں پھیل گئی تھی آج بھی اس خوشبو کو محسوس میں کر سکتی ہوں وہ خوشبو بہت تیز ہوتی گئی جیسے کہ کوئی چل رہا ہو اور خوشبو اس کے ساتھ ہو تھوڑی دیر کے بعد انتہائی گندی بدو محسوس ہوئی اتنی کہ ہم لوگوں نے ناکوں پر کپڑے رکھ لیا ہماری توبہ ہم نے ایسی بھو کبھی نہیں سنگی تھی خیر وہ ختم ہو گئی گھنٹے سے زیادہ کا علم تھا وہ اٹھے اور دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر بولے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے اور تیرا کرم ہے تو نے حمد بکشی اور یوں ہم سب باہر آ گئے انہوں نے بتایا کہ نیم کے درخت پر جنات کا بسیرہ تھا اور بچی پینگ لینے گئی تو ان کی نظروں میں آ گئی جنات شر پسند تھے اس لئے ان کو میں نے بھگا دیا ہے سب فوراں درخت کٹوا دیں اور گرمی کی تبتی دوپہر میں کسی بچے کو اس گھر کے اندر رکھیں اور دوبارہ اس درختوں کے پاس نہ جانے دیں دوپہر کو جنات اپنا شکار تلاش کرتے ہیں ان کو ٹارگٹ کم سن بچے ہی ہوتے ہیں یا وہ بچے جو بڑے ہو رہے ہوں یعنی دادی نے وہ درخت کٹوا دیا لیکن میں بچپن سے ہی اس گھر میں آ جا رہی تھی کبھی بھی میں نے ساتھ کچھ نہیں ہوا تھا لیکن کہتے ہیں کہ برے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کب آ جائے اس بات کو اب بہت ٹائم ہو چکا ہے اب میں باون سال کی ہو چکی ہوں اب میں دادی ہوں لیکن جو واقعات میرے ساتھ ہو چکے میں انہیں بھولنے نہیں پاتی میں آج بھی سوچتی ہوں تو میں بہت زیادہ درتی ہوں اور میں اب اپنے بچوں کو اور پوتی پوتیوں کو دبتے دوپہر میں کبھی بہا جانے نہیں دیتی لسن یہ آج کی سٹوریز تھی ہیں آئی ہوب کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی سٹوریز کے ساتھ اپنے خیال رکھئے گا مجھے چاہتا دیجئے خدا حافظ